ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ اور دیپ فیملی میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے اور آج میں بنا رہی ہوں بلکل نئے طریقے سے آلو اور چنے کی سبجی تو یہاں پہ میں آلو اور چنے کو وائل کر لی ہوں اور یہاں لی ہوں میں پیاج دو پیاج لی ہوں لائسون کی ایک گاٹ کو نکال لی ہوں ادرک کا دو ٹکڑا لی ہوں اور تین ہری میرچ لی ہوں تو چلی بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں چنے میں سے تھوڑا سا چنہ نکال کے رکھ لوں گی کیونکہ اس کو میں لاشٹ میں ڈالوں گی سبجی میں پیس کر ڈالوں گی اس کو اور پھر اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں ہم لوگ تو مسالے میں میں یہ لہشون ادرک ہری میرچ اور پیاج کو لے لوں گی تو یہاں پہ میں دو پیاج میں سے ڈیر پیاج کو پیس لوں گی اور آدھا پیاج کو رکھ دوں گی میں فورن کے لیے پھر میں مسالے میں لوں گی ہاف اسپون کے لگ بھگ ہلدی پاورڈر اور ہاف اسپون کے لگ بھگ جیرہ پاورڈر لوں گی اور دھنیا پاورڈر میں لوں گی ایک اسپون کے لگ بھگ اور چھوٹی اسپون سے نامے ایک اسپون کے لگ بھگ لال مرش پاورڈر لوں گی پھر میں لوں گی گرم مسالہ تو جو جو گرم مسالہ میرے پاس تھا وہ میں لے لی ہوں چار لانگ لی ہوں دو الائچی دالچینی اور جائفر لی ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پیش لوں گی میں تو جو گرم مسالہ ہوا آپ لے سکتے ہیں تو یہاں ہمارا مسالہ پیش چکا ہے اور چلیے بناتے ہیں سبجی تو یہاں فوراں کے لیے میں پیاج کو کٹ لی ہوں جو آدھا پیاج میں رکھی تھی اس کو لمبا لمبا کار میں کٹ لی ہوں اور آلو کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے تو چھوٹا یا بڑا کسی بھی آکار میں کٹ لینا ہے اور ادھر میرا کڑھائی گرم ہو چکا ہے اور اس میں میں لے لی چار پانچ چمچ کے لگ بھگ سرسو کا تیل اور تیل جب گرم ہو جائے گا پھر اس میں میں ڈالوں گی جیرہ ہافشپون کے لگ بھگ اور دو لال میرچ کو توڑ کے ڈال دی میں اور پھر ڈالوں گی اس میں میں تیج پتہ جیرہ اور لال میرچ کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ڈال دی ہوں پیاج اور پیاج ڈال کے بھی تھوڑی در اس کو بھون لینا ہے جب تک کہ پیاج کا بھی تھوڑا سا کلر چینج نہ ہو جائے تو پیاج جب ہلکا براؤن کلر کا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی مسالے کو جو میں پیس کے رکھی ہوں اور مسالے کو ڈال کے بھی اچھی طرح سے ملا کر اسے کم سے کم چار پانچ منٹ تک بھوننا ہے اور یہ جار میں جو مسالہ لگا تھا اس میں پانی ڈال کے میں مسالے کو نکال لی ہوں اور پھر اس کو میڈیم فلم پہ ہی بھونیں گے اس کو جب تک کہ مسالہ تیل نہ چھوڑ دے پھر اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کے چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے لیے اور تب تک میں یہاں پہ جو چنہ نکال کے رکھی تھی اس کو اور یہاں تین ٹکڑا میں آلو لے لی ہوں ان کو پیس لوں گی یہ پیس چکا ہے اور یہاں پہ چیک کریں گے اب مسالے کو تو مسالہ ہمارا تیل چھوڑ چکا ہے یعنی مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کاسمیری لال میرچ کاسمیری لال میرچ ڈالنے سے اس کا کلر تھوڑا اچھا آ جائے گا اور یہ بلکل تیکھا نہیں ہوتا ہے بس اس سے تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اور اس میں ڈال دوں گے میں سوادہ نمک اور نمک ڈال کے اچھی طرح سے ملا لینا ہے اس کے بعد جو میں چینج اور آلو کو پیچھ کے رکھی ہوں اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی اس کو مکس کرتے ہوئے ایک دو منٹ تک ہم لوگ پکا لیں گے اور ایک دو منٹ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اس کو ڈھک کے نا ایک منٹ پکا لیں گے تاکہ چنہ بھی اچھی طرح سے مسالہ میں مکس ہو جائے اور پک جائے تو چنہ تو ایسے پکا ہوا ہی ہے اور اس میں اب ایڈ کر دیں گے وائل چنے کو اور وائل آلو کو ان دونوں کو بھی ایڈ کر کے اچھی طرح سے ملا لیں گے پھر اچھی طرح سے ملنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی پانی تو پانی بھی اپنے حساب سے ایڈ کرنا اگر آپ کو زیادہ گریوی والا کھانا ہے تو آپ زیادہ پانی ایڈ کریں اور گاڑھا گریوی والا کھانا ہے تو آپ کم پانی ایڈ کریں اور پانی ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر میں اس میں ڈالوں گی ٹماتر اور ٹماتر ڈال کے بھی اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور پھر اسے میں ڈھک دوں گی اور ڈھک کے کم سے کم دو تین منٹ تک میڈیم فلم پر اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ سبجی اچھی طرح سے گھل مل جائے ایک دوسرے سے اور یہاں دیکھئے دو تین منٹ ہو چکا ہے اور سبجی اچھی طرح سے گھل مل چکا ہے ایک دوسرے سے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی گرم مسالہ پاورڈر تو گرم مسالہ ہم شروع میں بھی پیس چکے ہیں لیکن آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ نہیں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں لاشٹ میں تھوڑا گرم مسالہ پاورڈر ڈال دی ہوں اور ہمارا سبجی بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے ٹیسٹی ٹیسٹی چنے اور آلو کی سبجی تو یہاں پہ میں اپنا بلوکس ختم کرتی ہوں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی ٹیک کیا اور بتائیے گا جرور آپ کو میرا یہ سبجی کیسا لگا کو بیشی طرح بھی